موسیقی السلام علیکم ناظرین ایم بین کرنٹ نیوز میں آپ سبی کا خیر مخدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلی بی جے پی کے رکنے سمبلی راجہ سنگھ نے تلہ گناہ حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ملون راجہ سنگھ نے تبلیغ جماعت کے اجتماع کے لیے حکومت کی جانب سے فنڈز کی منظوری پر غصے کا اظہار کیا گوشہ محل کے رکنے سنبلی نے کانگریس حکومت سے دریافت کیا کہ کیا ایران، ازباکستان، تاجکستان، خاکستان، روس اور سعودی عرب سمت کئی ممالک میں پابندی آئیت کی گئی جماعت کی مدد کیوں کی جاری ہے ملون راجہ سنگھ نے کہا ہے کہ ہمیشہ اس طرح سے بار تبلیغ جماعت پر بے بنیاد الزامات آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تبلیغ جماعت کے تعلیمات متنازہ ہے اور شدت پسندی پر مبنی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک روز خبل بی جے پی کے خاتون لیڈر نے بھی اسی طرح کے الزامات آئیت کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کی تھی اور ایک روز بعد راجہ سنگھ نے بھی اسی الزامات کو دھورایا ہمیشہ ان کی طرح انہوں نے تبلیغ جماعت پر بے بنیاد الزامات آئیت کیے ان کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں منعفرت پھیلانے کی کوشش کی تاکہ کانگلیس حکومت کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکایا جا سکے واضح رہے ہیں کہ ہیدر آباد کے قریب علاقے خرابات پر رگی میں 6 جنوری سے تبلیغ جماعت کے اجتماع کا آغاز ہوگا اس اجتماع میں پانچ لاکھ سے زائد افراد شریف ہوں گے جس کے لیے تین سو اکڑ سے زائد زمین پر بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں تلنگانہ حکومت نے تبلیغ جماعت کے تین روزہ اجتماع کے لیے تقریباً دھائی کڑو روپے کا بچٹ منظور کیا ہے کانگریس کی سکلور حکومت کی جانب سے فنڈز منظور کیے جانے کے بعد کچھ فرقہ پرست و ناراض ہیں دسویں جماعت کے امتحانات میں معاملی تبدیلی کا امکان ہے جس کے لیے محکومت تعلیم کی جانب سے بہت جلد اعلان کیا جائے گا گزشتہ دو سالوں سے فیزیکل سائنس اور بیالوجیکل سائنس کا امتحان ایک ہی دن منقض کیا جا رہا تھا تاہم اب اس میں تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے کرونا کی وجہ سے گزشتہ دو سالوں سے دسویں جماعت کے امتحانات صرف چھے پیپرز کے سات منقض کیا جا رہے تھے تاہم اس سے قبلت دسویں جماعت کے گیارہ پرچے ہوتے تھے دوزہ چوبیس میں منقض ہونے والے دسویں کے امتحانات میں سات پرچے ہونے کا امکان ہے اور سائنس کے دو پیپرز ہوں گے اس سلسلے میں بہت جلد محکومت تعلیم کی جانب سے بزابتہ حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا اعلی طبی تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ جانے والے مسلم خاتون کی حضرت ذاتی موت واقع ہو گئی شکاگو میں سفر کے دوران کار میں گیاس کے اخراج کی وجہ سے شیخ زہرہ نیاز بےہوش ہو گئی ناس کو فوری طور پر ہسپتال منتخل کے آگیا جہاں ڈاکٹر رینی سے مردہ خرار دیا تلنگانہ میں اچانک کرونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جبکہ اس کے نئے ویرینٹ جی این ون سے جہاں ملک بھر میں تشویش پائی جاتی ہیں وہی تلنگانہ میں بھی کیسز میں اچانک اضافہ کے بعد عوام میں دہشت پائی جاتی ہیں گزیستہ روز ریاست میں ایک ہی دن میں کرونا کے چار کیسز ریپورٹ ہوئے تھے تاہم تازہ اطلاعات کے مطابق محکم سہت نے بتایا کہ آج بیس اور اکتیز دسمبر کو تلنگانہ میں مزید چھ مضبط کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اس وقت زیر علاج لوگوں کی تعداد چودہ تک پہنچ گئی ہیں تمام نئے ریجسٹرٹ کیسز کا تعلق حیدرباد سے ہے اس وران ایک مریض سہتیاب ہوا ہے کرونا کے نئے ویرنڈ کے پھوٹ پڑنے کے خطشات کے پیچ مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کوالٹ کر دیا ہے نئے ویرنڈ جے این ون نے دنیا بھر میں حل چل مچا دی ہے گزیستہ روز تلنگانہ بھر میں چار سو دو افراد نے کرونا ٹیسٹ کروائے ان میں سے چار مضبط پائے گئے طبی ماہرین کے مطابق نئے ویرنڈ جے این ون زیادہ خطہناک نہیں ہے تاہم محتاط رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہے لوگوں کو عوامی مقامات پر ماسکا استعمال کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے تلنگانہ آٹی سی نے بسوں میں مفت سفر کی سہولت حاصل کرنے والے خواتین کے لیے ایک اہم مشورہ دیا ہے آٹی سی کے مینیجنگ ڈیریکٹر وی سی سنجاد نے کہا ہے کہ خواتین کو کوریجن شاناختی کارڈ پیش کرنے پر ہی آٹی سی بسوں میں مفت سفر کی اجازت رہے گی اور انہوں نے کہا ہے کہ خواتین آدھر کارڈ یا دیگر شاناختی کارڈ کی نخل اور اس کا زیراکس پیش کر رہے ہیں جسے آٹی سی غیر کارگر تصور کرے گی اس کے علاوہ سمارٹ فون میں موجود سافٹ کافی بھی بتائی جا رہی ہے ایسے خواتین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس اوریجنل شاناختی کارڈ جو مرکز یا ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہو اسے پیش کریں جن میں آدھر کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، ڈرائیونگ لیسنس و دیگر شامل ہے اس کو بتانے پر زیر ویر ٹکٹ دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ شاناختی کارڈ کی نخل یا اسمارٹ فون میں موجود شاناختی کارڈ کو بتانے پر مفت سفر کی اجازت نہیں رہے گی حیدرباد کے پرانے شہر کے کلسم پر علاقے میں ایک روڈی شٹر کا انتیاہی بے دردی سے ختل کرنے کے بعد اس کی ناش جلا دی گئی مقتول کی شاناخت انہیل کے طور پر کی گئی ہے جو کئی مقدمات میں ملوث تھا بتایا جاتا ہے کہ اس کے حریفوں نے اس کا ختل کرنے کے بعد اس کی ناش جمعیرات کی صبح کلسم پرہ پولیسٹیشن کے حدود کے سنسان مقام پر جلا دیا اس کے جسم پر جلنے کے نشان تھے اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے ناش کو پورچ مارٹم کے لیے عثمانی ہسپتل کے مردے خانہ کو بھیج دی پرخاص کی لیکن نہیں ہوا میں آپ کے ذریعے حکومت سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے شہر میں بہت جگہوں پہ تار لٹک رہے ہیں اور لٹکتے ہوئے تاروں کو اونچا کرنے کے لیے ایک پانچ سو پولس کی ضرورت ہے پورے پرانے شہر میں اگر وہ بھی اگر آپ منظوری دیتے ہیں تو میں آپ کا ممنون رہوں گا مشکور رہوں گا نئے ٹرانسفارمز ہونا ہے اور بہت ساری جگہوں پر تری فیز نہیں ہوال سٹی میں تری فیز کے لیے ہم بول رہے ہیں تھرڈ و تھرڈ فیز دینا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھی منظوری دیں گے اسے کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں سارے ٹیم کے ساتھ اجازہ دیجئے اور ہاں ایم میں کرنیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں ہمیں سارے ٹیم کے ساتھ اجازہ دیجئے 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 موسیقی